کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کس شدت کے ساتھ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے روٹے ہوئے بندوں کا کس شدت کے ساتھ انتظار کرتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ اپنے گناہکار بندوں کے ساتھ کس قدر محبت کرتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس نے اپنے محبوب ترین بندوں یعنی انبیاء کے ذریعے گناہکاروں کے لیے کیا پیغامات بیجے ہیں؟ اگر آپ بھی اس محبت اس شدت انتظار اور پیغام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اسلام میں جس قدر اللہ کے عذاب اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے شاید اسی قدر ہی اللہ کی محبت کا تذکرہ کیا گیا تاکہ انسان کے اندر خوف اور امید برابر مقدار میں موجود ہو لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایک ایسے نظام میں زندگی گزارتے ہیں جہاں پر اللہ کے خوف اللہ کے ڈر اللہ کی ناراضگی جہنم کو زیادہ یاد کیا جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے اور چونکہ انسانی نفسیات اس حوالے سے مختلف ہیں بعض لوگ خوف کے ذریعے خواب غفلت سے بیدار ہوتے ہیں اور بعض لوگ محبت کے ذریعے ہیں لہٰذا خوف اور محبت دونوں کا تذکرہ ضروری ہے اس ویڈیو میں ہم اللہ کا اس کے بندوں کے ساتھ شدید محبت کے بارے میں گفتگو کریں گے اس امید کے ساتھ کہ شاید اس محبت کے بارے میں سن کر اور باز اللہ کے باز بندے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اللہ اپنے بندوں سے اس قدر شدید محبت کرتا ہے کہ اپنے گناہکار بندوں کیلئے فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے جو گناہوں کی وجہ سے مجھ سے دور ہو گئے ہیں اگر جان جاتے کہ کس شدت کے ساتھ میں ان کا انتظار کر رہا ہوں تو وہ خوشی سے مر جاتے ہیں اللہ کا اپنے بندوں سے شدید محبت ہے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب جب بھی لوگ تمہارے پاس آئے انہیں سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ اللہ نے محبت کو لطف کو اور مہربانی کو اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے محبت کی شدت کی وجہ سے ہی اس عظیم کائنات کو خلق کیا اور حدیث قدسی میں فرمایا اے میرے بندے اس کائنات کو اور اس کائنات میں موجود ہر چیز کو میں نے تمہارے لئے خلق کیا ہے لیکن تمہیں اپنے لئے خلق کیا ہے یعنی اے میرے بندے اگر اس کائنات میں موجود اشیاء سے چیزوں سے استفادہ کرنا چاہتے ہو تو بے شک فائدہ اٹھاؤ لیکن مجھے نہیں بھولنا کیونکہ میں نے تمہیں اپنے لئے خلق کیا ہے اللہ اپنے بندوں سے کس قدر شدید محبت کرتا ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم کو سجدن نہیں کیا تو شیطان کی تمام در عبادت کے باوجود اللہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا لیکن ہم میں سے بعض لوگ کس قدر بے وفا ہے کہ ہماری وجہ سے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا لیکن ہم اسی شیطان کے ساتھ جا کر دوستی کرتے ہیں اور اللہ کو اللہ کی محبتوں کو بھول جاتے ہیں وہ اپنے بندے سے کس قدر محبت کرتا ہے کہ اس بندے کے لئے اس کے ماں کے دل میں ایسی محبت ڈالتا ہے کہ یہ ماں خود تو بھوکی رہتی ہے لیکن اپنے بچے کا پیٹ برتی ہے خود اپنی نیند خراب کر کے اس بچے کو اچھی طرح سلانے کی کوشش کرتی ہے خود اپنی زندگی میں تمام تر سختیوں کو برداشت کرتی ہے تاکہ اس کا بچہ مکمل آسائش میں بڑھا ہو اگر اللہ اس کے ماں کے دل میں یہ محبت نہیں ڈالتا تو یقیناً ماں ان تمام قربانوں کے لئے راضی نہیں ہوتی وہ اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے کہ ان بندوں کو آگ اور شیطان سے بچانے کے لئے اپنے ایک لاکھ چوبیس ہزار بہترین بندوں کو بیجا اور انہوں نے اس حوالے سے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا انہوں نے اپنی جان کے قربانی دی اپنے مال کے قربانی دی اپنے اولاد کے قربانی دی تاکہ ہم جسے بندوں کو اس اللہ سے ملا سکے وہ اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے کہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اگر ہزار مرتبہ بھی توبہ کر کے اپنی توبہ دوڑو پھر بھی میرا دروازہ تمہارے لئے گھلا ہوا ہے میری توبہ کا دروازہ میری بخشش اور مغفرت کا دروازہ تمہارے لئے ہمیشہ گھلا ہوا ہے کبھی بھی مایوس نہ ہونا وہ اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے کہ شب کے آخری حصے میں ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ صدا دیتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ہے میرا کوئی بندہ جو آ کر مجھ سے اپنی حاجت طلب کرے تاکہ میں اسے عطا کر دوں ہے میرا کوئی بندہ کہ آ کر میری بارگاہ میں توبہ کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول کروں ہے میرا کوئی بندہ کہ آ کر میری بارگاہ سے استغفار طلب کرے اور میں اسے بخش دوں وہ اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے کہ فرماتا ہے اے میرے بندے اگر تم میری جانب ایک قدم آگے بڑھاؤ گے تو میں دس قدم تم سے نزدیک ہو جاؤں گا اور اپنی رحمت کے ساتھ تمہیں اپنی آغوش میں لے لوں گا محبت کی شدت کی وجہ سے ہی اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں جب میرا بندہ کسی نیک عمل کے بارے میں سوچے تو فوراں اس کے نام عامال میں ایک نین کی لکھ دینا اور جب وہ اس نیک عمل کو انجام دے تو اس کے نام عامال میں دس نین کیا لکھ دینا لیکن فرشتوں جب میرا بندہ کسی گناہ کے بارے میں سوچے تو اس کے نام عامال میں گناہ نہ لکھنا لیکن اس سوچ کے بعد اگر وہ اس گناہ کو انجام دے تو اس کے نام عمل میں صرف ایک گناہ لکھنا لیکن اگر اس سوچ کے بعد وہ اس گناہ کو انجام نہ دے تو اس کے نام عمل میں ایک نیکی لکھ دینا محبت کی شدت کی وجہ سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ جب میرا بندہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے بات کرتا ہے جب میرا بندہ مجھے مخاطب قرار دیتا ہے تو میں اس کی جانب اس قدر توجہ کرتا ہوں گویا پوری کائنات میں صرف میرا ایک ہی بندہ ہے لیکن جب میرے بندے پر کوئی مشکل آتی ہے جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس قدر لوگوں کو پکارتا ہے میرے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے گویا اس کے اس دنیا میں ہزاروں خدا ہیں اللہ اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے بندے کی دعا اور حاجت کو رد نہیں کرتا کبھی بھی اپنے دروازے سے اسے نا امید واپس نہیں بھیجتا اس کا بندہ جب بھی اس سے کچھ مانگتا ہے وہ ان تین طریقوں سے اس کا چواب دیتا ہے عطا کروں گا کچھ صبر کرو بعد میں عطا کروں گا جو چیز تم نے مانگی ہے اس سے بہتر عطا کروں گا اللہ اپنے بندے سے کس قدر محبت کرتا ہے کہ جب اس کا گناہکار بندہ رات کی تاریخی میں ایک مرتبہ کہتا ہے یاررب تو اللہ چواب دیتا ہے کہو میرے بندے کیا چاہیے جب بندہ دوسری مرتبہ کہتا ہے یاررب اللہ دوسری مرتبہ فرماتا ہے کہو میرے بندے کیا چاہیے جب بندہ تیسری مرتبہ کہتا ہے یاررب تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں گوا رہنا کہ میں نے اپنے اس گناہکار بندے کو بخش دیا ہے اللہ اپنے بندے سے کس قدر محبت کرتا ہے اس کی عزت سے کس قدر محبت کرتا ہے کہ جب گناہکار بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تمہارے نام اعمال کو میں نے گناہوں سے پاک کر دیا تو بندہ کہتا ہے اے اللہ فرشتوں نے مجھے گناہ کی حالت میں دیکھا ہے اس توبہ کے بعد اس کا کیا ہوگا تو اللہ فرماتا ہے کہ ان فرشتوں پر میں نسیان اور فراموشی تاریخ کرلوں گا وہ فرشتے بھی تمہارے گناہ کو بول جائیں گے اے میرے بندے میں تم سے اور تمہاری عزت سے اس قدر محبت کرتا ہوں اللہ اپنے بندے سے کس قدر محبت کرتا ہے کہ جب قیامت کے دن اپنے گناہکار بندے کے عامال پر نظر ڈالے گا تو دیکھے گا کہ اس نے گناہ انجام دی ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اللہ اس سے سوال کرے گا اے میرے بندے کس لیے میری نافرمانی کی تو وہ گناہکار بندہ جواب دے گا اے اللہ نفس امارہ مجھ پر غالب آ گیا تھا اے اللہ اگر مجھے جہنم میں ڈال دو تو یہ میرا حق ہوگا لیکن میں دنیا میں تم سے بہترین امید رکھتا تھا روایات میں بیان ہوا ہے کہ جب اللہ اس کا یہ جواب سنے گا تو اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو اللہ ہم سے کس قدر شدید محبت کرتا ہے کس قدر لطف اور کرم سے ہمارے ساتھ پیش آتا ہے اور ایک ہم ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی اس محبت اور اللہ کی اس لطف اور کرم کو بھول جاتے ہیں آئیے ہم سب اپنے ساتھ اہد کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہر دن اللہ کی محبت کو یاد کریں گے اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کریں گے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ